لیاری ریور کا علاقہ میں پل پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ بھی بہت سخت بدبو ہے یہاں میرے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمیرل ریٹائرٹ عارف اللہ حسینی صاحب جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں جو محولیاتی علودگی ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں عارف اللہ حسینی صاحب بتائیے گا یہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اسلام علیکم یہ آپ لیاری ریور پہ ہیں اور اس وقت جو یہ ریور ہے یہ یہ ریور ہے لیاری ریور ہے اور بچمن میں میں نے اس میں مچھلیاں پکڑی ہیں اس میں صاف پانی ہوتا تھا اور لوگ بعض دفعہ یہاں سے پانی پیتے تھے جانور پانی پیتے تھے آج یہ جو ہے نا سیوریج کا نالا بن گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا کالا سیوریج ہے اور یہ سرا جو ہے کراچی ہاربر میں جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہاربر میں اس کی وجہ سے جو مینٹیننس کے پرابلم ہے وہ تقریباً تین سو ملین ڈالر کے برابر ہیں جو پاکستان لوز کر رہا ہے نیوی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے اور شپنگ بھی متاثر ہوتی ہے یہ جو گندہ پانی سمندر میں جاتا ہے اس سے نیوی پہ بھی اثر پڑتا ہے یہ نیوی کے جہازوں کو چوک کرتی ہے وہاں کروشن بڑھ جاتا ہے جو ہمارے پاس جہاز آتے ہیں وہ بنکرنگ جو ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ہاربر اتنا گندہ ہے اگر ہاربر صاف ہوگا اور بنکرنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی تو اس سے پاکستان کو کئی ملین ڈالرز ملیں گے تو ہم جو ہے اس طریقے سے اپنی چیزوں کو تباہ کر رہے ہیں ہم اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں اس پانی کو بالکل صاف کیا جا سکتا ہے اس پانی کو ایون پانی پینے کے قابل بنایا جاتا ہے کیسے کیسے دیکھیں ٹریٹمنٹ پروسسز تو بہت سارے ہیں آپ ہمیں کو ٹریٹمنٹ پروسسز دکھائیں گے جی میں آپ کو ٹریٹمنٹ پروسسز بھی دکھاؤں گا ہم یہاں پر فتح باغ میں ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پر وہاں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو آپ ٹینک دیکھ رہے ہیں بڑا سا یہ حقیقت میں تو ایک سیپٹک ٹینک ہے مگر سیپٹک ٹینک میں کم از کم دو تین خانے ہوتے ہیں اس کے اندر کم از کم آٹھ خانے ہیں ہم اس سے زیادہ بھی بناتے ہیں اور اس کے اندر جو سیورج کا پانی نالے سے ہم اٹھا کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گر رہے ہیں اس میں خاصا جھاگ بھی ہے یہ آپ نیچے دکھائیے اس میں جھاگ بھی ہے سابون بھی ہے سارا کچھ ہے مگر ایک خانے سے دوسرے خانے میں جب پانی جاتا ہے تو وہ پہلے ہم اس کو اوپر سے گراتے ہیں تاکہ اس میں جو تلچٹ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے پھر اگلے خانے میں ہم درمیان سے پانی لیتے ہیں تو اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور یہی پروسس کوئی آٹھ دس مرتبہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ آگے آپ چلیں گے تو ہم ریڈ بیڈ میں ڈالتے ہیں ریڈ بیڈ ایک ہوجی ہے جس میں دریائی گول پتھر ہیں اور پتھروں میں جب پانی بہتا ہے تو بہتا پانی پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایڈیشنل یہ کیا ہے کہ پودے لگا دیئے ہیں ایسے پودے جو وارٹر بون ہوتے ہیں اور پاکستان بے شمار ایسے پودے ہیں جس میں کینا جو ہے اس کا فالج بھی اچھا ہے یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ گر رہا ہے یہ بالکل شفاف ہو چکا ہے آپ دیکھیں کتنا شفاف ہو چکا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا تھا وہ کتنا گندہ تھا نہ اس میں جھاگ ہے مگر اس میں سخت بدبو آ رہی ہے یہاں کھڑے ہوئے خیر ٹی وی پہ تو لوگوں کو بدبو نہیں آئی گی مگر اس میں بدبو آ رہی ہے کیونکہ جو وہ جگہ تھی وہاں جو ہوا میں جراسیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور اینوروبک جراسیم جو ہیں وہ پانی کو ساف کرتے ہیں یعنی جراسیم ہی پانی کو ساف کرتے ہیں بیولوجیکل پروسس ہے تو وہ سارا جو ہے جراسیم جو ہیں وہ تلشٹ کو بٹھا دیتے ہیں ساف پانی نکلتا ہے مگر اب اس میں اینوروبک جرمز ہیں اب اینوروبک جرمز کو جو بھاوہ لگتی ہے تو وہ مر جاتا ہے تو اب ہم اس کو ایریشن کریں گے اور ایریشن کا پروسس یہ ہے کہ یہ پتھروں میں بہے گا جیسے آپ یہاں نیچے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پودے لگے میں ہیں یہ سورج کی روشنی میں اس پانی کے اندر اکسیجن کو شامل کریں گے اور اکسیجن کے شامل کرنے کی وجہ سے یہ جو پانی ہے یہ نہایت ہی اچھی کالٹی کا زراعت کے لیے باغبانی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو خاد میں ہوتی ہیں اور پھر چھ سات مہینے کے بعد ہم اس اینوروبک بیفل ریاکٹر کو ساف کرتے ہیں تو اس سے جو ہمیں سلج ملتا ہے وہ بہترین کمپوست ہوتا ہے یہ پانی ہے اور آپ اس کو زیسونگیے اس میں بلکل بدبو نہیں ہے یہ تھوڑا سا گندہ ہے مگر آپ دیکھیں کہ قدر صاف ہے ویسا نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا اور بعض جو ہم نے بڑے والے بنائے ہیں کیونکہ یہ دو تین دن بن رہا ہے تو یہ اس سے زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ صرف ایک پہلا پروسس ہے اگر اس کے بعد ہم اس کو آرو کر لیں یا فلٹر میں ڈال دیں تو دو تین پروسس کے بعد یہ پانی پینے کے قابل بھی بنایا جا سکتا ہے موسیقی